بے بات انداز بے خوب جباں میوات آزتا اسلام علیکم نمسکار سسترکال میں ہوں عرشت بیسرور آپ دیکھ رہے ہیں میوات آزتا آئیے دوستو آپ کی جان کر ایک لئے بتا دے جس جگہ میوات آزتا کی ٹیم پہنچی ہے آج وہ میوات کا پنانا ویدان سبات چھتر ہے اور ہم پہنچے ہیں آج نوکچھم چودری کے دفتر پر آئیے آپ پر عبرو کراتے ہیں نوکچھم چودری سے میوات آزتک میں سب سے پہلے میں آپ کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں جی جیسا کی پچھلے آٹھ اور دس دنوں سے میوات کی جو ایک سیاست کی دنیا ہے اس میں ایک خلبلی سی مچی ہوئی ہے اور اس کی خاص جو وجہ ہے وہ آپ ہو یعنی کی ایسا نام اور ایسا چہرہ اچانک سامنے آجانا اور جو دگز سے دگز ہیں یعنی کی اگر کوئی بھی دوسرا چہرہ اچانک آتا ہے اسے کوئی بھی اس کے لئے رسپونس نہیں دیتا لیکن آپ کے بارے میں جو ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے جنتا کے بیچ میں بھی اور راجنیتگیوں کے بیچ میں بھی وہ بلکل سہمے ہوئے سے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنا بھروسہ ہے کہ آپ ان دگزوں کو ہر کا مہ جرور دکھائیں گی پہلی بات تو جی میں اپنے آپ کو آپ سے روبرو کرانا چاہتی ہوں میرا نام نوکشم چودری ہے جو پیما کھیڑا گاؤں سے میرا تعلق ہے میرا پیٹرک گاؤں آجی دلی نویسٹی سے پڑھ کے ولایت میں چلی گئی اور چوبیس سال کے عمر میں جب میں ولایت گئی تو میرے خواہشات اور میرے ارمان تھے کہ میں بڑے سے بڑے ملک میں جاؤں زیادہ سے زیادہ زدہ جہد مشکت کروں بڑی سے بڑی منزل پار کروں اور عیش و رام خوبصورت زندگی بڑے بڑے شہر بڑے بڑے ملکوں کو دیکھوں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی اس میں سے بھرپون چیزیں میں نے کابل بھی کی مجھے بہت اچھے طریقے سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کری جہاں تک نوکری کا سوال تھا جیسے ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کری میرے پر نوکری کی بے شمار آفرز تھی ان آفرز کو میں چوز کر رہی تھی ملک چوز کر رہی تھی کون سے ملک مجھے جانا چاہیے سیٹل ہونے کے لیے یا کام کرنے کے لیے سیٹل ہونے کے لیے سیٹل میں تب ہی ہو سکتی ہوں جو میں میند کروں گی کام کروں تو میں ایک بہت ہی زیادہ معمولی سی لڑکی جس نے جیسے ہر کوئی نوجوان آدمی نوجوان یوہ سپنے دیکھتا ہے ویسے ہی سپنے دیکھے تھے اللہ کا بڑا شکر ہے جی بہت انعیت ہے کہ میرے سارے ارمان پورے ہو رہے تھے مجھے تعلیم بھی ملی روپیہ پیسہ بھی ملا شہرت بھی ملی نوکریاں بھی ملی میں نے ترہ ترہ کے ملک بھی دیکھے اور ستائیس سال کی عمر میں ٹھائیس سال کی عمر میں جتنا میں دیکھ سکتی تھی اس سے زیادہ اللہ نے مجھے نمازا جس کے لئے میں بہت شکر گزار ہوں پر میں نے جب ایک بات اپنے والد صاحب سے پوچھی کیا ایسی وجہ رہ گئی کہ ہم لوگ اپنے علاقوں سے مشکت کر کے آپ نکل گئے باقی کا میرا پورا علاقہ آج کے دن بھی ہندوستان میں سب سے پچھڑا ہوا مانا جاتا ہے بالکل یہ سچا ہی ہے پچھڑا ہے تو میرے والد صاحب کے پاس بہت سنجیدگی سے کوئی جواب نہیں تھا میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں ایک بار اپنے علاقوں میں دوبارہ اپنے لوگوں سے مل کے جانا شاہتی ہوں جب میں یہاں آئی تو مجھے لگا کہ میں اتنی خودگرز انسان ہوں کہ ایک لڑکی جس نے تعلیم حاصل کی ہر کسی کا مکمل جہاں دیکھا بڑے بڑے ملک دیکھے وہ اپنے اکیلی کے خواہشات پورے کر رہی ہے اور جو میرا علاقہ ہے وہ شکشہ سے آج بھی ونشت رہ گیا وکاس سے ونشت رہ گیا ترکھی نہیں ہوئی پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے سڑکے نہیں ہے کالج نہیں ہے اس روٹی کھانے کھلانے کے سادن نہیں ہے روزگار نہیں ہے باد کی باتیں تو باد میں کریں گے لیکن یہ جن کنٹریز کا آپ نام لے رہی ہیں وہاں پر تو یہ سب سکس ویدھائے ہیں تو پھر آپ کو یہاں کی چنگ تک کیوں ہوئی اور آپ اتنی بیچین کیوں ہوئی کہ آپ اسے چھوڑ کر یہاں پر آئی وہ تو آپ کے لئے وہاں پر سب کچھ اپلو تھا میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اللہ نے مجھے بڑا نوازہ ہے جی اللہ میرے پر بڑا مہربان رہا ہے میں وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے اس لیے آئی ہوں پہلے تو جی میں اپنی لائف سے ایک قسم سے مکمئین ہوں مجھے نہیں ہے میں نہ محلوں کے گھروں سے ہوں نہ میں نے محل بنانے ہیں محل میں نے پیچھے چھوڑ دی ہیں جہاں تک ملکوں کی بات ہے بہت میں نے دیکھ رکھے ہیں ایش اور رام بھی دیکھے ہیں شورت بھی دیکھی ہیں بہت اللہ نے ہمیں میرے والد صاحب کو نوازہ ہے ہم نے ہر قسم کی عزت افضائی دیکھی ہے پر آپ ایک بات بتائیے ہم کچھ گنے چھنے لوگ ہیں جو نکل گئے بہت زیادہ تعداد ہیں لوگوں کی جو یہاں اس سے چھوڑ کر اس چھتر کو باہر سیٹل ہو گئے ہیں پر کسی نے یہ تو نہیں سوچا کہ ہم مڑ کے دیکھیں گے تو کیا پتا ہمارا علاقہ ویسا ہی ہو کیونکہ آج تک بھی جس نے سنگرس کیا ہے یہاں سے نکلنے کے لیے کیا یہاں آنے کے لیے کوئی سنگرس نہیں کرنا پڑتا اور نہیں کیا ہے پہلی بات تو میں یہاں آئی نہیں ہوں میرا اپنا علاقہ ہے آپ اپنے گھر کو کبھی چھوڑ سکتے ہیں نہیں اپنا گھر نہیں چھوڑا جا میں نے اپنا گھر چھوڑا کبھی نہیں تھا میں مشکت کرنے کے لیے اندہ تعلیم لینے کے لیے باہر گئی تھی پر میں نے اپنا علاقہ چھوڑا کبھی نہیں تھا دوسرا میرا یہاں آنے کا مقصد راجنیتی کو اگر میں کہوں چناب کا مقصد ایک یہی ہے میں اگر آج کے دن کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہوں تو میرا حکومت میں ہائی کمانڈ میں سرکار میں ایک حصہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ میں اپنے علاقے کی بات زیادہ نہیں تو ویدان سبا میں تو اٹھا سکوں جو جو میں جن جن گاؤں کے دورے کر رہی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ان گاؤں پہ لکھا ہے کہ ان میں یہ کامیاں ہیں یہ مسئلے ہیں یہ مسائل ہیں یہاں پہ سڑک نہیں ہے یہاں پہ پانی نہیں ہے جس دن یہاں کی عوام کو یہ بتا چل جائے گا کہ ان بڑے بڑے نیتاؤں کو بنانے والے ہم ہیں ان کو اتنا ایمان اتنا عودہ اتنی پوزیشن دلالے والے ہم ہیں یہ جس دن عوام جاگرک ہو گئی اس دھرتی کا وکاس اس دن بھی ہو جائے گا آپ کے یہاں پہ پچھتر سالوں سے الیکشنز ہو رہے ہیں جی پہلے ہم پہ مغلوں نے راز کیا پھر انگریزوں نے راز کیا آج ہمارے آدمی ہم پہ راز کر رہے ہیں اس کی آج ہم ان کی ہی گلامی کر رہے ہیں اس بات کا ہمیں زیادہ دکھ ہے میں ایک معمولی سی لڑکی اپنے علاقے میں ایک چھوٹی سی خواہش لے کے آئی ہوں کہ پہلی بات تو جی میرے کو میرے علاقے کی محبت اور عزت پر بہت ناز ہے بہت فقر ہے آپ میرے ساتھ کبھی وقت ہوا تو چلیے گا آپ کو میں دکھاؤں گی کہ وہ کس بے شمار طریقے سے مجھے نوازتے ہیں اپنی محبت اور دعاؤں سے دوسرا میں ایک چھوٹا سا ارمان لے کے آئی ہوں کہ اگر ہمارے جیسے معمولی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں تو پھر میرے ہر گاؤں سے لوگ نوجوان آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ فیکٹری میں کام کریں جو وقالت پڑھ لئی ہیں وہ جج بنیں جو بی ایک کر لئی ہیں وہ نوکری کریں کیوں نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے کر سکتے ہیں کابلیت ہے ان کے اندر میں کہتی ہوں اتنے ماہر ہیں اتنے ماہر ہیں ایک صحیح دشا کی ضرورت ہے کہیں کہیں آپ مانتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز رہے ہیں راج نیتیگی رہے ہیں ان کی کمی رہی ہے جو ابھی تک ہے ہمارے یوہ اسے حق جگہ تک نہیں پہنچ پائے جو ان کا حق تھا یہ اس میں آپ کس کی کمی مانتی ہیں یہ سماس ہماری کمی ہے یا پھر ان نمائندوں کی کمی ہے جن کو چن کر ہم نے اپنی رہنمائی کے لئے آگے بہجاتا مجھے لگتا ہے جی دیکھیں کسی پولٹیشن یا راج نیتا پہ تمہیں جانا نہیں چاہتی ہر کسی کی اپنی سوچ ہے پر مجھے ایک بات بتائیے چنے تو ان عوام نہیں ہیں میرے جیسے معمولی عورت کو بھی نوکشم چودری پنانا بنانے والے یہی عام عوام ہیں تو ان کو بھی اس سٹیچر پر لانے والے یہی لوگ ہیں انہوں نے چنے ہیں انہوں نے کیونکہ بہت بڑے بڑے نیتاؤں کا مقصد میوات میں یہ رہا شکشہ سے ونشت رکھو صرف ایک کے ووٹ پنگ کے نظریے سے دیکھا گیا ہے شکشہ مت دو جس دن یہ جاگ رکھو گئے نا جس دن میوات کی عوام پڑھ لکھ گئی یہ تو پتہ نہیں کیا مطلب کونسا آٹھوان عجوبہ کھڑا کر دیں گے تو بہتر یہی ہے کہ ان کو شکشہ سے دور رکھو جس دن میں خود اس بات کا دعویٰ کر رہی ہوں جس دن ہماری عوام آج 25% لٹرسی ریٹ ہے یہ بڑھ کر جس دن 55% یا 50% بھی ہو گیا اس علاقے کی شکل بدل جائے گی جسے کہ جو ہماری یہاں کی مہلہیں ہیں ان کی اگر ہم ستھیتی کے بارے میں بات کریں تو کافی دین یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں کھیتوں میں وہی کام کرتی ہیں اور گھر کا سارا کام وہی کرتی ہیں پانی کا لانا گھر کے گندگی کوڑے کو باہر پھینکنا تو ان کے لئے آپ کے کیا کرنے کا آپ کی ایک سوچ ہے آگے ان کے لئے کیا کریں گی میرے لئے میرے عورتوں کی محفوظ رہنا بہت ضروری ان کا عزت سمان بنا رہا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے تو پہلے تو میں گھر گھر جا کے چھوٹے پروگرام شروع کرنا چاہتی ہوں جن سے میں ان کے والدین ان کے بڑے بھائیوں سے چھوٹے بھائیوں سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو کیوں پڑھائیں پڑھانا تو الگ بات ہے کیوں پڑھائیں کیا ان میں سے کوئی بچہ چاند پہ نہیں جا سکتا کیا ان میں سے کوئی بچہ ماہر ڈاکٹر نہیں بن سکتا پہلے تو میں ان کو جاگرک کرانا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو کیوں پڑھانا چاہیے ہماری بچیاں اتنی دور جاتی ہیں کبھی لکڑی کے لئے کبھی کسی اور کام کے لئے کتنی دکھ کی بات ہے چار دیواری میں رہتی ہیں جو ضروری بھی ہے کیونکہ ان کی افاظت ہمارے لئے بہت ضروری ہے پر جس دن ان کے والدین کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہماری بچیاں پڑھ لکھ کر کیا بن جائیں گی اس دن وہ اپنی بچیوں کو بکھومی باہر نکالیں گے پڑھائیں گے دوسرا جس دن آس پاس نزدیکی کالج ہوئیں صرف مہلائے کے لئے کالج ہوئیں جہاں پہ صرف مہلائے جا کے پڑھ سکیں شکشہ لے سکیں ایک یونیورسٹی بنیں جس دن ڈگری کا مطلب پتہ چلے کالج اور یونیورسٹی میں فرق پتہ چلے یہاں آپ دیکھئے گا ایک نیا روپ اور نئی امیدیں کھلیں گی تو آپ مہلائوں کے لئے یعنی لڑکیوں کے لئے یا ہاں کے الگ سے کالج بنانے کا جواب کا میری خواہش ہے میری خواہش یہ ہے کہ ہم بڑے سخت خاندانوں سے سارے تعلق رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مردوں کے ساتھ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہوئے سارے لوگ اس بات سے سہمت نہ ہوں میں خود بھی اس بات کو تھوڑا سنجیدگی سے لیتی ہوں تو اگر بچیوں کے لئے الگ سے کالج ہوگا بچیوں کے لئے الگ سے سکول ہوگا تو والدین بھی خوشنمی سے اپنی بچوں کو باہر بھیجیں گے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں گے تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے یہ تھی نوپ چھم چودری جو پنہانا ویدہان سواس سے بھارت جنتہ پارٹی کی ایک دگز اور بھاوی اور پربل ٹکٹ کے داوے دار مانی جا رہی ہیں دیکھتے ہیں ابھی وقت کافی ہے آخر یہ سیاست کی زنگ میں آگے کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم نوپ چھم چودری کے حمد کی داد دیتے ہیں کہ ایک ایسے چھتر میں انہوں نے ایک نمائندہ بیننے کے لئے اور اس چھتر کی نمائندگی کرنے کے لئے ایک حمد اپنے اندر لائی ہیں اور انہوں نے اس چھتر کو آگے بڑھانے کے لئے اس کے وقاس کے لئے کام کرنے کی سوچی ہے جہاں سے کسی مہلہ کا چناؤں لڑنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ٹیڑھی بات مانی جا رہی تھی وہاں سے اس سے ویسواس کے ساتھ اور ایک چھتیس برادری کی بیٹی اپنے آپ کو بتاتے ہوئے اور اسی ویسواس پہ وہ کسی گوتر پال جات کی راجنیتی سے کہیں آگے بڑھتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ میرا چھتر میرا علاقہ چھتیس برادری کا علاقہ ہے یہاں کی بیٹی ہر کی دھر کی بیٹی رہتی ہے نہ کہ کسی وہ ایک باپ کی بیٹی ہوتی ہے تو اسی ویسواس پر وہ آئی ہے آوام کے بیچ یہ دیکھتے ہیں آخر وقت میں آگے کیا ہوگا لیکن نوکچم چھوڑری سے میں ایک آخری سوال جاننا چاہتا ہوں جی آپ اتنی بہترین ہیں اردو جو بول رہی ہیں جس میں کہیں نہ کہیں میواتی کا بھی ٹچ آتا ہے تو آپ تو ویڈیو سے میں پڑی ہیں اور آپ نے دلی انورسٹی سے آگے بڑھتے ہوئی یہ قدم جو بڑھے ہیں آپ کے وہ اٹلی اور لندن تک آپ نے سفر کیا ہے تو آپ کی اردو پھر بھی اتنی بہترین کیسے ہیں جو آکے یہاں کی جو ایک عام لڑکی ہے اس کی طرح بات کر لیتی ہے جی میرے والد صاحب میں جب گیاروی میں تھی تو میرے والد صاحب نے مولوی جی بلائے تھے مسجد سے وہ مجھے چار مہینے پڑھا کے گئے کیونکہ میرے والد صاحب نے بولا جس علاقے سے میں ہوں میرے بچے کو اس علاقے کی بھاشا سے روگروہ ہونا بہت ضروری ہے تو مولوی جی آتے تھے تو ان کی ایک شرط تھی مجھے پڑھانے کی کہ میں آپ کی بیٹی کو تب ہی پڑھاؤں گا اگر یہ پہلے نماز پڑھیں گی تو میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے وہ کہتے یہ تو میرے لئے فقر کی بات ہے تو پہلے انہوں نے ہمیں نماز پڑھنی بتائی پھر انہوں نے ہمیں اردو شاکی تعلیم دی تو یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں کچھ مہینے اردو کے صحیح الفاظ کا تفل سیکھوں تو یہ وہاں سے آیا ہے جی باقی آپ ودوشیوں میں چلے جائیں چاند پہ چلے جائیں آپ جس علاقے کے ہیں رہیں گے تو رہیں گے جڑوں سے جڑ کر رہنا اپنی مضبوطی کے لئے پہچان ہمارا علاقہ ہے ہماری پہچان ہمارے لوگ ہیں ہماری عزت ہمارے لوگ ہیں میں تو اس گھر کی بیٹی بھی ہوں اس گھر کی عزت بھی ہوں میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد بھی ہیں اور میرا حق ہے میں تو اپنا حق لینے آئی ہوں اور میں کئی اور نہیں گئی اپنے علاقے میں